اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثالی راویان جماعت دام کے آرٹس گروپ کے طلب آپ متوجہ ہوں موضوعاتی متعلقہ لیکچر نمبر چھے آپ نوٹ کریں اس سے پہلے لیکچر جو ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے پڑے بھی ہوں گے اور یاد بھی کر لیا ہوں گے تو اب لیکچر نمبر چھے ہے بیٹا لیکچر نمبر چھے ہے اکلِ حلال کیا ہے جی اکلِ حلال اکل کے مہنی ہوتی ہیں کمانا کھانا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر علماء نے جو لکھا ہے نا اکل کے مہنی ہے کما کے کھانا ٹھیک ہے اکلِ حلال یعنی حلال روزی کما کے اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھانا سمجھا رہی ہے یہاں پر اکلِ حلال کے مہنی کیا ہے اکلِ حلال کے مہنی ہے جی حلال روزی کما کے کھانا بلکل یہ لکھنا ہے ہر صورت میں جو یہ نہیں لکھے گا اس کو نمبر نہیں ملیں گے ٹھیک ہے نا اکلِ حلال کے کیا مہنی ہے جی بیٹا حلال روزی کما کے کھانا اللہ تعالیٰ نے انسان کی خاطر انگنت نعمتیں پیدا کی ہیں زمین آسمان کی ہر چیز انسان کی نشہ نمہ کی خاطر مسخر کر دی ہے چونکہ انسان کی ضرورتیں بہت زیادہ ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کثیر تعداد میں اشیاء پیدا کی ہیں انسان کو اختیار دیا ہے کہ جائز طریقے سے ان چیزوں کو استعمال ملا کر اپنی روزی حاصل کرے وہ سمجھ آئی ہے یا کوئی نہیں آئی اگلی بھی چلی گئی حلال روزی کمانا ہے ٹھیک ہے بے شک جانوار ہیں اب جانوار ہیں تو حلال کما کر اس کی خرید کر کھاؤ چوری کر کے کسی کا مال دنگر لے لینا اور اس کو جو ہے وہ کھا جانا یہ حرام ہے چوری کا مال کھانا حرام ہے کسی کے جیب سے جیب نکال کر جیب سے پیسے نکال کر جو ہے کھانا حرام ہے ٹھیک ہے ڈکیت مار کے اور فراد کر کے دھوکھے بازی سے کما کے کھانا یہ حرام ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے جائز طریقے سے ٹھیک ہے نا جائز طریقہ یہی ہے پھر محنت کرو یہ تو نہیں ہے نا کہ بھائی حرام سے گھر بیٹھ کر جو ہے ایک دفعہ ڈکیت مارا اور اس کے بعد جو ہے نا جو پیسہ کٹھا کیا پورا مہینہ کھاتے رہے جب بھوکے ہوئے پھر روڈ پہ کھڑے ہو گئے یہ تو حرام ہے تو حلال روزی کما کے کھانا یہ اقل حلال کہلاتا ہے جی تو یہ بیٹا اقل حلال کا مطلب ہو گیا تو آگے نیچے آجائیں بیٹا یہ جو آیت ہے نا قرآن پاک کی اس کو آپ کو چھوڑیں آپ کو بیسے یہ نہیں یاد ہونی ہے بہت مشکل ہے آپ کے لئے آپ نیچے آجائیں اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ہر چیز کو جی اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ہر چیز انسان کی خادر پیدا کی ہے مگر ہر چیز کا محل استعمال محل کہتے ہیں جگہ کو ٹھیک ہے محل استعمال اور طریقہ استعمال بھی بذریہ ہے انبیاء علیہ السلام بتا دیا نبیوں سے پوچھو کیا کھانا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھو کون کون سی چیزیں کھانی ہیں کتہ بللہ گدھا یہ حرام ہے ٹھیک ہے گھوڑا مکرو ہے گھوڑا بھی حلال کر کے کھانا ٹھیک نہیں ہے اسی طرح آپ اوٹ حلال کر سکتے ہیں بکرہ حلال بکری حلال کر سکتے ہیں آپ جو ہے اوٹ حلال کر سکتے ہیں بھیڑ حلال کر سکتے ہیں مرگی حلال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دی تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ جو ہے وہ حلال جو ہے اس کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کھولو اس میں جو جو چیزیں حلال ہیں وہ آپ اس کو زبا کر کے کھائیں یوں انسان کو پابند کر دیا ہے کہ کھانے کی چیزوں میں سے حلال چیزیں کھائیں کائنات میں انسانی خوراک کے لیے بظاہر پرندے چار پائے جس کو چھپایا بھی کہتے ہیں مال دنگر اور درندے نظر آتے ہیں ان کا گوشت دودھ اور چربی وغیرہ انسان استعمال میں لا سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کا گوشت وغیرہ انسان کی جسمانی جسمانی اور روحانی اور اخلاقی نشو نما کو مد نظر رکھتے ہیں ان پر حرام کر دیا ہے اس لیے خنزیر کتہ گدھا گدھا جس کو کہتے ہیں گدھا ڈنکی شکار کرنے والے پرندے اور تمام درندے درندہ کہتے ہیں جو چیر پھار دے ٹھیک ہے نا جو چیر پھار دیتا ہے انسان کو بھی کھا جاتا ہے جانوروں کو بھی کھا جاتا ہے جیسے شیر ہو گیا چیتا ہو گیا بیڑیا ہو گیا کتہ ہو گیا یہ سارے درندے ہیں وغیرہ انسان کے لیے حرام ٹھہرے عقل حلال جس پر اسلام زور دیتا ہے جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حلال روزی کی تلاش عبادت کے بعد دوسرا فرض ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے حلال کیا ہے انہیں جس طریقے سے چاہے حاصل کر کے استعمال میں لائے جیسے بعض چیزیں اصلاً حرام ہیں اس طرح حلال چیزیں بھی اگر نجائز رائے سے حاصل کی جائیں تو حرام بن جاتی ہیں آپ دیکھو نا جی گائے حلال ہیں کس نے کہا ہے حرام ہے لیکن اگر چوری کر کے لائے گا تو حرام ہے کسی کا بکری ہے بکرا ہے کسی کا دمبہ ہے دمبی ہے ٹھیک ہے کسی کے مرگی ہے مرگا ہے چوری کر کے لیا ہے ہے تو حلال لیکن وہ حرام ہو جاتا ہے جب چوری کر کے لائے تو انسان کو چاہیے کہ روزی کمانے کا وہ ذریعہ اختیار کرے جسے اللہ تعالی نے جائز اور حلال رکھا ہے کیونکہ نجائز رائے کا استعمال انسانی معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا کرتا ہے بس یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے مطلب اور مفہوم اتنا بڑا مطلب اگر لکھ دیا تو اگر یہ چار نمبر کا بھی سوال ہے سیمی لانگ ہے آپ کو پورے فل بٹا فل نمبر ملے گے تو اب بیٹا جو ہے نا اگلے لیکچر میں اس کو ڈالتے ہیں جو نیکسٹ ہے اپنا حلال کی اکل حلال کی قسمیں